Hello friends and welcome to global defense آج کے اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ چائنہ کا ویسٹ کی اوپر سے جو ترسٹ فیکٹر ہے اور جو ترسٹ ہے وہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ریشن انویجن آف یوکرین کو ہنڈر ڈیز ہو چکے اور اس کانفلکٹ سے چائنہ نے کافی زیادہ سٹریڈیجک ایسسمنٹ کی ہے اور اس کانفلکٹ کونڈر سٹرینڈ کرنی کوشش کی ہے تو چائنہ کی تنکنگ جو ہے وہ اس کانفلکٹ کے بارے میں کلیر ہوتی جا رہی ہے تو چائنہ ہی کوشش یہ ہے کہ اگر چائنہ کا دنیا میں کسی بھی ورلڈ پاور کے ساتھ لائک یو ایس یا یورپ کے ساتھ کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ان کانسیکونسز کو ایوائٹ کر سکے جس کو ریشن فیس کر رہے ہیں لیکن اس وار نے بیجنگ کا جو ترسٹ ہے وہ ویسٹ کے اوپر کافیت تک ریڈیوس کر دیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ویسٹ نے ریشن کو ٹریٹ کیا ہے تو چائنہ کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی ویسٹ کے اوپر ڈکریز ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہمیں پیسیمزم جو ہے وہ چائنہ کی اپروچ میں زیادہ نظر آ رہا ہے سپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے یو ایس اور روس کے الائز نے جو ہے وہ ریشن کے اوپر سینکشنز پوٹ کی ہیں اور ایڈ ایڈ سیم ٹائم یو ایس اور روس کے الائز جو ہے وہ تائیوان کی جس طریقے سے ہلپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریکنیشن کے لیے تو اس نے چائنہ کی ٹرسٹ کو مزید ہرٹ کیا ہے تو اسی مندے کو ہم نے دیکھا کہ بیجنگ نے جو ہے اپنا سیکنڈ لارجسٹ انکرشن جو ہے وہ تائیوان کی ایڈیفینس زون میں کیا جب چائنہ نے اپنے تھرٹی پلس جیٹس جو ہے سیریا کندر سینٹ کر دیے جس میں سے ٹوئنٹی فائٹر جیٹس تھے جس سے تائیوان کی ائر سپیس میں ایک پینک بھی کریٹ ہوا تو اگر ہم دیکھیں تو ریشیا کے جب کانفلکٹ سارٹ ہوا یورپ کے ساتھ مطلب یوکرین کے ساتھ تو اس لکھ بیجنگ نے بڑی ایک ایمپارشل اور ایک ڈیفینسیف اپروچ جو ہے وہ سٹارٹ ملی لیکن اٹھ سیم ٹائم چائنہ نے جو ہے یو ایس اور اس کے الائز کو کرٹیسائز بھی کیا اور چائنہ نے جو سینکشنز تھی اگینسٹ ریشیا اس کو فائنینشل ٹیلریزم کا اور ساتھی ایک نومک ویپنائزیشن کا ورڈ بھی یوز کیا گیا تو وار ان یوکرین جو ہے اس نے چائنہ کی جو کنفرنٹیشن ہے یو ایس کے ساتھ اس کو انکریس کر دیا ہے اور ایٹ سیم ٹائم جو ہے جو ڈیفرنسیز ہیں چائنہ اور ویسٹ کے درمیان جسے مینلی فرانس بریٹن جرمنی اور جاپان شامل ہیں ادھر دن ویسٹن کنٹری کے جو جاپان شامل ہے تو چائنہ کے جو ڈیفرنسیز ہیں وہ کافی کھل کر سامنے آئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی ریشن انویجن آف یوکرین ہوا تو اس کے بعد بیجنگ نے ایک آرڈر دیا ایک کمپرہنسیف سٹریس ٹیسٹ کا یہ سٹریس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ریشن سٹائل سینکشنز کو سٹیڈی کیا گیا جو ویسٹ نے اس پر امپوس کی کہ اگر یہی اس سینکشنز کل کو چائنہ کے اوپر امپوس کی جاتی ہیں تو چائنہ اس کو مقابلہ کیسے کرے گا تو اس میں چائنہ نے ایک ٹیم جو ہے وہ create کی جسے بینکنگ ریگولیشنز کے ایکسپرٹس شامل تھے انٹرنیشنل ٹریٹ کے ایکسپرٹس شامل تھے جن سے پوچھے گئے کہ وہ ریسپونسز دیں کہ اگر ویسٹ اسی طرح کی فائنینشل سینکشنز اور ایکنومک سینکشنز چائنہ کے اوپر امپوس کرتا ہے نا فارم آف امبارگوس تو چائنہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گا تو چائنہ جو ہے اگر ہم چائنہ کی اپروچ دیکھیں تو وہ directly پیوٹن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس conflict کے اندر لیکن at the same time چائنہ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جیسے کہ start of the year بیجنگ اور موسکو کے درمیان جو relationship تھے وہ کافی زیادہ strong نظر آئے تھے اور وہ evolved بھی ہو رہے تھے اور ایک point پر تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس partnership کے اندر کوئی جو ہے limits نہیں ہے اور یہ ایک strategic long term partnership ہوگی لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو چائنہ کی اپروچ ہے وہ کافی اس معاملے میں ہمیں defensive نظر آ رہی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو چائنہ نے جو ہے اس پر کافی حتق working کی اور چائنہ کے اندر سے ایسی وائسی سامنے آ رہی ہوں چائنہ کی ایک اپروچ نظر آ رہی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ شاید future میں ایک ایسا stand لے جس میں US led western order norms اور values کو challenge کیا جا سکے چائنہ اگر کھل کر جو ہے وہ رشیہ کی support کرتا ہے اس contract کے اندر اور رشیہ کو condemn نہیں کرتا تو چائنہ کے جو western countries کے ساتھ trade relationship ہیں وہ کافی حتق effect ہو سکتے ہیں at the same time اگر ہم دیکھیں تو US جس طریقے سے اپنا influence شوہ انڈو pacific میں increase کر رہا ہے اور ساؤ چائنہ سی کے اندر increase کر رہا ہے تو ultimately چائنہ کے لئے جو ہے وہ US شوہ ایک challenger بن کر ہی سامنے آئے گا چائنہ کے اندر جو ایک survey کیا گیا تو اسو majority of the chinese جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ ایک important role ادا کرے ایک mediator کا role ادا کرے اس رشیہ یکرین war کو ختم کرنے میں اور چائنہ کی ایک بری یہ بھی ہے کہ US شوہ ہے اس conflict سے ایسے lesson جو ہے وہ learn کر سکتے ہیں اور future میں ایک ایسے miss adventures کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ چائنیز interest کو نقصان پہنچا سکتے ہیں especially in ڈو pacific کے اندر اگر دیکھا جائے تو رشیہ یکرین conflict جو ہے وہ Mr. Putin کا counter strike ہے جو کہ انہوں نے use کیا against the US led western plan کو کیونکہ جو west کا plan تھا NATO کا plan تھا وہ یہ تھا کہ رشیہ کی borders کے اتنے قریب آ جائے جائے کہ رشیہ کو encircle کیا جا سکے تو رشیہ اس چیز کو accept نہیں کر سکتا تھا تو چائنہ اس issue کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ US جو ہے اسی طرح کی tactics جو ہے وہ Taiwan کے issues پہ بھی use کر سکتا ہے اور جس طرح رشیہ کو divide کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح چائنہ کو بھی divide کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور یوکرین کی طرح کا conflict جو ہے وہ Taiwan کی صورت میں چائنہ کے لئے create کیا جا سکتا ہے اگر ایسا کیا گیا تو چائنہ کو بھی پھر western sanctions کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ obviously چائنہ جو ہے پھر وہ retaliate retaliation کی طرف جائے گا اور ایسے action لے گا جس میں جو ہے چائنہ کو retaliate کرنا پڑے گا اور against US led allies کے in case اگر جو ہے Taiwan conflict جو ہے وہ start ہو جاتا ہے تو اس تمام conflict سے یوکرین رشیہ conflict سے چائنہ نے جو چیزیں learn کی ہیں وہ یہ ہیں کہ west کے against اگر چائنہ کو جانا پڑے تو چائنہ کو کس type کی scenarios کو face کرنا پڑ سکتے ہیں in term of economic sanctions in term of military sanctions اور in term of global trade میں جو sanctions لگ سکتے ہیں چائنہ کے اوپر اس کے کیا repercussions ہو سکتے ہیں تو چائنیز think tanks جو ہیں اس کو کافی closely اس situation کو monitor کر رہے ہیں تو so far تو یہ conflict جو ہے ابھی رکتا نظر نہیں آرہا رشیہ یوکرین کا because کہ اگر ہم recent statement دیکھیں یوکرین کے president کی تو انہوں نے کہا کہ اب chance جو ہے وہ peace کا بالکل zero ہو چکا ہے تو اس conflict نے جا رشیہ اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ ایک wider conflict create کی ہے تو وہاں پر اس دنیا کے اندر جو second super power ہے چائنہ اس کو بھی کافی حد تک anxious کر دیا ہے کیونکہ اس war lesson سے چائنہ جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ lesson learn کرے گا اور future کے لئے جو اپنی approach ہے towards those country جن کو چائنہ جو ہے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی جو ہے چائنہ کو ایک کافی حد تک lessons جو ہے اس war سے مل سکتے ہیں لیکن overall scenario میں دیکھا جائے تو چائنہ کا جو trust ہے western countries کے اوپر وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اور future میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چائنہ شاید رشیہ کے ساتھ مل کر انڈو pacific کے اندر ایک بہت ہی strong alliance جو ہے وہ create کر دے تو ہم نے جیسے اپنی پچھلی پاڈکاسٹ نے بتایا تھا کہ ہنری کے سنجر جو ہے جو یو ایس کے former secretary of state بھی رہ چکے ہیں تو انہوں نے بھی یہ اسی چیز کو جو ہے اپنے explain کیا ہے کہ چائنہ کو حصہ تک نہ push کیا جائے کہ وہ رشیہ کے ساتھ مل کر جو ہے انڈو pacific کے اندر ایسا alliance create کر دے اور اس بات پر انہوں نے ضرور دیا تھا کہ رشیہ کو بھی حصہ تک push نہ کیا جائے کہ وہ چائنہ کے ساتھ مل کر جو ہے ایک strong alliance جو ہے وہ create کرے friends زیدی آج کی بوڈکاسٹ اے ہو بات کی بوڈکاسٹ آپ کو پسند آئے گی comment box from the opinion سے ضرور میں inform کیجئے thank you for listening